بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ تو آج ہم بنا رہے ہیں مچھلی فرائی کی ریسپی اس مچھلی فرائی کی ریسپی کے ساتھ آپ کو مچھلی کا مسالہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس مسالے کو آپ بنا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور جب چاہے آپ اس کو استعمال کریں مچھلی میں ڈالیں اور فٹا فٹ سے اس کو مچھلی میں ڈال کے اور اس کو فرائی کر لیں تو آج میں آپ کو سارے ٹرک بتاؤں گا مچھلی کا مسالہ بنانے کا طریقہ مچھلی کو فرائی کرنے کا طریقہ اور اس میں سے پانی کیسے خوش کرنا ہے وہ بھی طریقہ بتاؤں گا تو آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا اور اسی طرح سے آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھنا ہے چلیں جی بغیر ٹائم ضائع کیوں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مچھلی کا ڈرائی مسالہ تیار کریں گے یہ ہمارے پاس زیرہ ہے ایک چمچ زیرہ ہے اور اس کے ساتھ ایک چمچ ہم نے لیا ہے خوشک دھنیا اور آدھا چمچ ہمارے پاس ہے جی اجوائن تو ان تینوں چیزوں کو ہم روست کریں گے تب تک اس کو روست کریں گے کہ اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے بلکل ہلکی سی آگ پہ آپ نے اس کو روست کرنا ہے اور جلنے بھی نہیں دینا بس خوشبو آنے تک ہم نے اس کو روست کرنا ہے اور دوستو جب بھی ہم بزار سے مچھلی خریدتے ہیں تو زیادہ تر اس کو نمک لگا ہوتا ہے تو اس لئے اس مسالے میں میں نمک کا استعمال نہیں کروں گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ویورز مسالہ ہمارا روست ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کریں گے گرائنڈ میں اس کو حاسی کروں گا کیونکہ ہمیں یہ دردرا سا چاہیے اگر اس کو میں گرائنڈر میں کروں گا تو یہ زیادہ بریک ہو جائے گا تو جب وہ یہ دردرا سا مسالہ مچھلی کو لگتا ہے تو اس کا بڑا آؤٹ کلاس سا ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھیں اس طرح کا ہم نے اس کو بنا لینا ہے اور ابھی اس میں ہم چلی فلیکس شامل کریں گے آدھا چمچ چلی فلیکس شامل کر دیں گے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے لال مرچ آدھا چاہیے کا چمچ لال مرچ شامل کریں گے مرچ وغیرہ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آدھا چاہیے کا چمچ اس میں ہم ڈالیں گے حلدی اور تقریبا آدھا چاہیے کا چمچ اس میں چاٹ مسالہ آدھا چاہیے کا چمچ اس میں لیسن پورڈر جائے گا اور تقریبا آدھا چاہیے کا چمچ اس میں گرم مسالہ اس میں سارے مسالے مکس ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور دوستو یہ والا آپ زیادہ کوانٹیٹی میں بنا کے اپنے پاس رکھ لیں اور یہ جو کمرشل مسالے ملتے ہیں وہی چیز ہے بلکل یہ کمرشل ریسپی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی خوبصورتی دیکھیں اور بلکل اس کا اوریجنل کلر آیا ہے دیکھیں اس طرح کا اور اس کو آپ لمبے عرصے تک سیو کر سکتے ہیں مچھلی کو چکن کو روست کو بھی یہ مسالہ لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے مچھلی لی ہے اس کا ویٹ تقریباً 800 گرام ہے ایک کلو مچھلی تھی صفائی کر کے 800 گرام رہ گئی ہے اور ابھی یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون املی لی تھی اس کے اندر گھرم پانی ڈالا تھا اور اس کو بھی گھوکر رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے گھٹلیاں میں نے اس کی نکال دی ہیں اور یہ دیکھیں ابھی اس کا پلپز مچھلی میں لگا دیا ہے اور تین ٹی سپون ہم پہلے اس کے اندر ڈالیں گے تین ٹی سپون اس کے اندر مسالہ ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو تین ٹی سپون مسالہ ڈالنے کے بعد دوستو اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اسی طرح بھی فرائی کر سکتے ہیں مسالہ تھوڑا سا کم ہے تو میں نے اس کے اندر سارا ہی ڈال دیا ہے یہ جو کوانٹیٹی ہم نے بنائی تھی ایک کلو کو ایزیلی لگ گئی ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح ہم مسالہ لگا کے کم چوبیس گھنٹے کے بعد فرائی کریں گے اور اس میں سے پانی بھی خوشک ہو جائے گا اس کی گلی بھی بڑی زبردست بنیں گی اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بیسن لگا کے فرائی کرنا چاہتے ہیں تو تین سے چار ٹی بل سپون بیسن لیں اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالیں جو بیسن کا نمک ہے تھوڑا سا ایک چھٹکی نمک ڈال لیں اور ایک چھٹکی اس کے اندر ڈالیں گے زردہ کلر اور اس کے اندر ڈالیں گے دوستو ہم پانی پانی ڈال کے اس کا ایک لیکوڈ بنائیں گے اچھی طرح مکس کر کے دیکھیں اس طرح سے اور یہ لیکوڈ بنانے کے بعد یہ مچھلی کے اوپر اپلائے کریں گے تو یہ بھی ایک بہت زبردست ریسپی ہے یہ دونوں طریقوں سے ہم مچھلی بنا سکتے ہیں بغیر بیسن کے اور بیسن والی یہ دیکھیں ایک ہی ریسپی ہے اور اس کے اندر صرف آپشن یہ ہے کہ بیسن ہم ایکسٹرا سے بنا کے اس کے اوپر لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں مچھلی کو مسالہ جو کہ اچھے سے لگ چکا ہے یہ دیکھیں ہم نے پہلے لگا کے اس کو رکھ دیا تھا اور ابھی اس کے اندر بیسن ڈالیں گے بیسن لگا کے اور اچھی طرح اس کو دوستو مکس کریں گے یہاں پہ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم مسالہ جو ڈرائے مسالہ مچھلی کو لگا کے اور اس کو دو تین دن ہفتے کے لیے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے بیسن لگانا ہے تو بیسن آپ فوری سے اس طرح سے بنائیں اس میں نمک ڈالیں اگر خوبصورتی زیادہ چاہتے ہیں تو فوڈ کلر ڈالیں اور اس کو اس طریقے سے لگا دیں اور لگا کے آپ جب چاہے اس کو فرائی کر سکتے ہیں دونوں طریقوں سے میں نے آپ کو بتا دیا مسالہ لگانے کا طریقہ اور فرائی ہم نے اس کو کتنا کرنا ہے آئل کو میں نے تقریبا 150 ڈگری پہ پہلے گرم کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں آئل ہمارا جو کہ گرم ہے اور فلیم کو میں نے لو ٹو میڈیم کیا ہوئے ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا اور مچھلی کو آپ نے جب بھی فرائی کرنا ہے تو آپ کا جو برتن ہونا چاہیے وہ موٹی گیج کا ہونا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مچھلی جلتی نہیں ہے بڑی اچھی فرائی ہوتی ہے اگر برتن ہمارا بریک ہوگا تو وہ مچھلی جلدے بہت جلدی سے جل جاتی ہے تو اس کا وہ ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح اس کی سائیڈ چینج کریں گے دیکھیں دونوں سائیڈوں سے اس کو فرائی کر لیں گے تقریباً اس کو ٹوٹل ہمیں پانچ سے سات منٹ لگیں گے فرائی کرتے ہوئے اور الحمدللہ سے اس طرح کی زبردست مچھلی فرائی ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کا کلر کتنا زبردست ہے اور کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی ہے یہاں پہ اس کو ایک پلیٹ میں ڈالیں گے سرونگ پلیٹ میں ڈال کے اور یہاں پہ اس کی آپ ساؤنڈ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی کرسپی ہے تو ہے نا بلکل بزار والی کمرچل اور اتھینٹک ریسپی ابھی میں توڑ کے دکھاتا ہوں اندر سے دیکھیں کوئی اس کے اندر پانی نہیں ہے اور زبردست اس کی گلی بنی ہوئی ہے دیکھیں اندر سے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری مچھلی فرائی کی مچھلی مسالہ کی ریسپی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ